بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سفدر سپیکس میں آپ کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان جلال الدین خارزم شاہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے چنگیز خان کو شکست دے کر اپنا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا یہ عزیم جنگ جو کون تھا اور میدان جنگ نے اسے کس طرح کی کامیابیاں حاصل ہوئیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا چنگیز خان کے دور عروج میں سلطان محمد خارزم شاہ ایران خراسان کابل ترکستان وغیرہ کے ممالک پر قابض و مستولی ہو کر خلافت بغداد کے انہدام اور بربادی کے ارادے دل میں لیے برعاظم ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست مسلمان بادشاہ سمجھا جاتا تھا چونکہ وہ بغداد کی تباہی کے منصوبے بنائے بیٹھا تھا اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی نے خارزم شاہ کے لیے بددعا کی کہ الہی اس پر ظالموں کو مسلط کر دے چنگیز خان نے مغولستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مٹھا کر ایک زبردست سلطنت قائم کر لی تھی چھے سو پندرہ ہجری میں چنگیز خان فوج لے کر ممالک اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوا اور سلطان خارزم شاہ پر چڑھائی کر دی خارزم شاہ نے بہت بڑی فوج ہونے کے باوجود خود چنگیز خان کا مقابلہ نہ کیا بلکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹایا مغلوں نے خارزم شاہ کی سلطنت اور اس کے اہل و ایال کو اس قدر بہیمانہ طریقے سے کچل کر رکھ دیا کہ خارزم شاہ جو مغلوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا ایک گمنام جزیرے میں رنج و ملال کی حالت میں فوت ہو گیا سلطان محمد خارزم شاہ کے سات بیٹے تھے جو جا بجا سوبوں کی حکومت پر معمور تھے وہ سب مغلوں کی حکومت کے ہاتھوں قتل ہو گئے صرف ایک بیٹا جلال الدین جو سب بھائیوں میں بہادر اور زی ہوش اور آلی حوصلہ تھا زندہ بچ گیا جلال الدین بن خارزم شاہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بہیرہ کیسپین کے جزیرے سے روانہ ہو کر شہر تبریز میں آیا یہاں کچھ بہادر دوستوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا مغلوں نے اس کو گرفتار کرنا چاہا لیکن وہ مغلوں کی صفوں کو چیر کر اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ بس سلامت نکل گیا وہاں سے روانہ ہو کر وہ غزین پہنچا یہاں اس کو اپنے ہمدردوں اور دوستوں کی ایک جماعت مل گئی اسی علاقے میں جو مغلیہ فوج تھی اس نے حملہ کر دیا جلال الدین نے اس کو شکست دے کر بھگا دیا اور یہ غالباً پہلی شکست تھی جو چنگیزی فوج کو جلال الدین کے مقابلے میں ہوئی تھی اس خبر کو سن کر چنگیز خان قلعہ تائفان سے روانہ ہو کر بامیان پہنچ گیا جہاں اس کا پوتا یعنی چغتائی خان کا بیٹا ایک تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا چنگیز خان نے بامیان کے مردوں اور عورتوں کو بے درے قتل کرنے کا حکم دے دیا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی تو اس کو قتل کر کے اس کے پیٹ میں سے بچے کو نکال کر اس بچے کی بھی گردن کاٹی گئی سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے مغلوں کی فوج کو شکست دے کر بہت جلد اپنی حالت کو درست اور مضبوط کر لیا اور چنگیز خان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گیا اگر خارزم شاہ کی جگہ جلال الدین ہوتا تو یقینا مغلوں کو چیرہ دستی کا یہ موقع ہرگز نہ مل سکتا تھا مگر خارزم شاہ کی پست ہمتی اور بے وقوفی نے اپنے عظیم الشان لشکر سے کوئی کام بھی نہیں لینے دیا اور آباد شہروں کو مغلوں کی خون آشام تلوار سے قتل ہونے کے لیے بے گناہ چھوڑ دیا سلطان جلال الدین جمعات فرام کر کے چنگیز خان کے مقابلے پر مستعد ہو گیا مگر بدقسمتی سے اس زمیت میں بعض ایسے سردار موجود تھے جو این وقت پر دھوکہ دے کر مغلوں سے جاملے اور سلطان جلال الدین کے پاس صرف سات سو آدمی رہ گئے انہی سے لڑتا بھڑتا سلطان جلال الدین دریائے سندھ کے ساحل کے طرف متوجہ ہوا چنگیز خان بھی اپنا لشکر عظیم لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا جلال الدین نے دریائے سندھ کو اپنی پشت پر رکھ کر لشکر منگول کا مقابلہ کیا مغلوں نے کمان کے شکل میں محاصرہ کر کے ہنگامہ کارزار گرم کیا مگر جلال الدین نے اس بہادری اور جوان مردی سے مقابلہ کیا کہ چنگیز خان اور اس کی لا تعداد فوج کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیئے سلطان جلال الدین جب حملہ آور ہوتا تو مغلوں کی صفوں کو دور تک پیچھے ہٹا دیتا تھا مگر وہ پھر مجتمع ہو کر آگے بڑھتے تھے اور پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ حملہ آور ہوتے تھے سلطان جلال الدین خارزم شاہ کو اپنی فواز کے قلت اور دشمنوں کی کسرت کے سبب اس مار کا آرائی میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی مگر سلطان جلال الدین کے سجاعت و بہادری کا سکہ چنگیز خان کے دل میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ ان سات سو بہادروں میں سے بھی جب صرف سو کے قریب مجاہد باقی رہ گئے تو سلطان جلال الدین نے اپنی زیرہ اتار کر پھینک دی اور اپنا تاج ہاتھ میں لے کر گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا اس کے باقی ساتھیوں نے بھی اپنے سلطان کی تقلید کی چنگیز خان چاہتا تھا کہ مغلوں کا لشکر بھی اس کا تاقب کرے اس بہادر شخص کو گرفتار کر کے لائے لیکن اس بہر زخار میں گھوڑا ڈالنا کوئی آسان کام نہ تھا چنانچہ چنگیز خان اور مغل دریائے سندھ کے کنارے پر رک گئے اور دریائے سندھ کے اندر ان مٹھی بھر بہادروں پر تیروں کا حملہ کر دیا یہاں تک کہ صرف سات آدمی ماں سلطان جلال الدین کے کنارے پر پہنچ گئے باقی سب دریائے کے اندر مغلوں کے تیروں سے شہید ہو گئے سلطان جلال الدین نے اس کنارے پر پہنچ کر اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں پر خوشک ہونے کے لیے ڈال دیئے نیزہ زمین پر گاڑ کر اس کی نوک پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے آرام کرنے لگا گھوڑے کی زین اتار کر خوشک ہونے کے لیے اپنے سامنے رکھ دی چنگیز خان دوسرے کنارے پر کھڑا ہو کر یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور حیران و پریشان تھا اپنے تمام بیٹوں اور سرداروں کو جو اس کے لشکر میں موجود تھے سامنے بلا کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسا بہادر اور باہمت شخص نہیں دیکھا اس کے ہمراہی بھی اسی کی طرح بینظیر بہادر ہیں اتنے بڑے عظیم الشان دریا کو اس طرح عبور کرنا بھی صرف انہی کا کام تھا اگر یہ شخص زندہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا سے مغلوں کے نام و نشان کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دے گا لہٰذا جس طرح بھی ممکن ہو سکے اس کے قتل کرنے کی ترقیب سوچی جانی چاہیے لیکن ماسی وائس کے اور کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ چنگیز خان متاسف و مغموم پریشان دریا سن کے کنارے سے واپس سلا گیا یہ واقعات 630 ہجری میں وقو پذیر ہوا سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے اس کے بعد سندھ میں کچھ فتوحات حاصل کی اور اس کے بحیخہ یہاں آ آ کر اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے چند روز کے بعد سلطان جلال الدین دریا کو بور کر کے کرمان کی جانب چلا گیا اور وہاں سے شیراز سلا گیا اسی عرصے میں فیدائیوں کو متواتر شکستوں سے ہم کنار کر کے ان کے تمام قلوں کو ماسیوائے قلعہ الموت کے منحدم کر دیا فیدائی یا باطنی گروہ مغلوں کی اس حملہ آوری کے وقت بہت مطمئن اور مسرور تھا اور مسلمانوں کے قتلیام کی خبریں سن سن کر یہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے اسی طرح دشمن تھے جیسا کہ مغل تھے لہٰذا ان کو مغلوں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا انہوں نے مغلوں کی تباہ شدہ حالت کو دیکھ کر اپنے مقبوزات کو بہت وسیع کر لیا تھا قرامتہ کی بیخ کونی کو سلطان جلال الدین کے قابل تذکرہ اور اہم کارناموں میں شمار ہونا چاہیے اب وہ زمانہ آ چکا تھا کہ مغلوں کا سیلاب شمال کے جانے متوجہ تھا سلطان جلال الدین نے موقع مناسب دیکھ کر بغداد کا رخ کر لیا کہ وہاں جا کر خلیفہ ناصر الدین اللہ عباسی کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد طلب کروں تاکہ مغلوں کا ممالک اسلامیہ سے خراج اور استیسال بہتسانی کیا جا سکے خلیفہ کو چونکہ جلال الدین کے باپ خارزم شاہ سے نفرت تھی لہٰذا اس نے جلال الدین کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر فوراں عمرہ کو معمور کیا کہ جلال الدین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ہماری مملکت سے نکال باہر کیا جائے یہ رنگ دیکھ کر سلطان جلال الدین مقابلے پر مستعد ہو گیا اور عمرہ بغداد کو شکست دے کر بھگا دیا پھر خود وہاں سے بجائے بغداد کے تبریز کی طرف متوجہ ہو گیا تبریز پر قابض ہو کر گرجستان کی طرف چلا گیا وہاں کے عمرہ نے بڑی عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی آمد کو ایک نیک فال اور غنیمت تمستے ہوئے اس کا بھرپور اظہار کیا گیا سلطان جلال الدین خارزم شاہ کی حالت اب ایک مرتبہ پھر درست ہو چکی تھی اور ادھر مغلوں کا عزیم الشان لشکر اس کے مقابلے پر آ گیا تھا اسفہان کے قریب مار کا ایک آرزار گرم ہوا سلطان جلال الدین نے مغلوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور فتح عظیم حاصل کر کے تمام ملک گرجستان اور اس کے نواہی علاقوں پر قابض و متصرف ہو گیا اس کے بعد مغلوں نے بہت تیاری اور عزیم الشان لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین خارزم شاہ پر حملہ کر دیا اس حملے کی تیاری کا حوال چن کر سلطان جلال الدین نے بغداد اور اس کے دوسرے اسلامی درباروں کی طرف ایلچی روانہ کیے کہ اس وقت میری ملت کرو اور اس مشترکہ دشمن کا سر کو چلنے دو مگر چونکہ جلال الدین کی بہادری اور سجاد کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اس لئے کسی نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ جلال الدین مغلوں پر فتح یاب ہو کر ہمارے لئے موجب خطرہ بنے سلطان جلال الدین خارزم شاہ کو جب کسی طرف سے کوئی بھی امداد نہ مل چکی تو مجبوراً وہ خود ہی مقابلے کے لئے مستعد ہو گیا اور ممکن تھا کہ وہ مغلوں کو شکست دے کر ان کے حاصلے پست کر دیتا اور آئندہ مسائب سے عالم اسلام نجات پا جاتا مگر اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ بات منظور نہ تھی جلال الدین نے جو جاسوس مغلوں کے لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے مقرر کیے تھے انہوں نے یہ غلط خبر سلطان کو پہنچا دی تھی کہ مغلوں کا لشکر ابھی بہت دور ہے حالانکہ لشکر بہت قریب پہنچ چکا تھا چنانچہ مغلوں نے آدھی رات کے وقت یکا یک ایسی حالت میں حملہ کر دیا کہ جلال الدین کدشمن کے حملے کی کوئی توقع نہ تھی اس طرح یکا یک اپنے آپ کدشمن کے پنجے میں گرفتار دیکھ کر پہلے تو اس نے ہاتھ پاں مارے اور مشروف و جددال و قتال ہوا لیکن جب مایوس ہو گیا تو اس انگامے سے نکل کر کسی سمت کو گھوڑا اڑا کر لے گیا اور اس کے بعد اس کے حال سے کسی کو آگاہی نہ ہو سکی سلطان جلال الدین خاردن شاہ کے انجام کے نسبت سے دو روایات مشہور ہیں ایک یہ کہ اس کو کسی پہاڑی شخص نے جبکہ وہ پہاڑ میں کسی جگہ آرام کرنے کے لئے ٹھہرا ہوا تھا اس کے گھوڑے اور لباس کے لالچ میں دھوکے سے قتل کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ لباس کی تبدیلی کر کے اور مشایخ عظام کے خدمت میں حاضر ہو کر صوفیوں اور عابدوں کی زندگی بسر کرنے لگا اور دور دراز ملکوں میں سفر کرتا رہا اور اسی زہد و عبارت کی حالت میں عرصہ دراز تک زندہ رہا واللہ آلم و بسواب چنگیز خان کو شکست دے کر سلطان جلال الدین بن خاردن شاہ نے اپنا نام تاریخ کے صفات میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا وما علینا اللہ البلاغ المبین